ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کریکٹین گیر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہی روزی بوائل کے بینیفیٹ سکین کے لیے تو سب سے پہلے بات کریں گے روزی بوائل کیا ہوتا ہے تو گلاب کی بیچ کے تیل کو ہی روزی بوائل کہتے ہیں روزی بوائل سکین کے بہت ساری پرابلم کو دور کرتا ہے روزی بوائل میں بہت سارے ویٹامینز، آنٹی اکسیڈنٹ اور فیٹی ایسید پائی جاتے ہیں جو کی اسکین کے داگ دھبک کو دور کرتے ہیں روزی بوائل سکین پر جو پیمپل کے نشان ہو جاتے ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے اسکین کے ٹیکشور کو بدلتا ہے روزی بوائل اسکین کو ٹائٹ بھی کرتا ہے اور اسکین پر جو جلن ہوتی ہے پیمپل ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے کیونکہ اس میں آنٹی انفلامیٹری پروپٹیز بھی ہوتی ہیں روزیپ آئل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو آئل ہیں آئلی سکن والے بھی اس آئل کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹیکشور آتا ہے روزیپ آئل کا بہت لائٹ ہوتا ہے اور نون گریسی ہوتا ہے ایزیلی سکن پر ایبزوربی ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کون سا روزیپ آئل ہم یوز کریں تو فیلال جو میں روزیپ آئل یوز کر رہی ہوں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ جو آئل ہیں دیوے ہرب کا پیور روزیپ سیڈ آئل ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ آئل میں یوز کر رہی ہوں اور اسی برانڈ کا میں ویٹامین ای آئل بھی یوز کر چکی ہوں اس لئے برانڈ مجھے اچھا لگا اور ریزنیبل بھی ہوتی ہے اس کی پرائز اور کولڈ پریزد یہ آئل گلاس بوٹل میں آتا ہے یہ ہرب آئل اور فرنٹ اس آئل کی ہم پرائز کی بات کریں تو یہ 299 روپیز کا آتا ہے دینیبل اب ہم بات کرتے ہیں روزیپ آئل کو اسکین پر کیسے یوز کرنا ہے تو اس آئل کو آپ کو نائر میں یوز کرنا ہے سب سے بہلے اپنے فیس کو واش کر لیجی فیس کو واش کرنے کے بعد یہ روزیپ آئل کو اپنے فیس پر آپ کو اپلائی کر لینا ہے روزیپ آئل کی صرف 4 ڈراب سے ہی آپ کو لینا ہے اور اپنی اسکین پر آپ کو اپلائی کرنا ہے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے مساج بھی کرنی ہے 1 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ کو 2 منٹ بعد مشرائزن کریم اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے روزیپ آئل سے اسکین پر بہت اچھا سا گلوم بھی آتا ہے اگر آپ یوز کرو گے تو فاسٹر ڈیس سے ہی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا روزیپ آئل کی فرگرنس بھی ڈیفرنٹ ہے بٹ روز جیسی تو بلکل بھی نہیں ہے روزیپ آئل کے بینیفیٹ بہت زیادہ ہے اسکین کے لیے بٹ روزیپ آئل کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کچھ تو اگر آپ روزیپ آئل یوز کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائز سے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو روزیپ آئل یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سکین پر آپ کو 24 گھنٹے تک لگا کے رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہوتی ہے تب آپ روزیپ آئل یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور کرنا ہے سو فرنس آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور چینل کو سپورٹ کیجئے کریکٹر ان کیر کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں بائی بائی